ڈلی میں ایم سی ڈی کا چناؤ بھلے ہی کیجریوال جیت گئے ہوں اور جیت کے جشن میں دوبے ہوں لیکن جیسے ہی یہ جشن ختم ہوگا ان کی ٹینشن آنا تیہ ہے کیونکہ یہ ریپورٹ آ چکی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے پاس سے ڈلی کے ان لوگوں کا ووٹ چلا گیا جنہوں نے اسے دو دو بار ویدان سباہ میں بمپر جیتے لائی ڈلی میں کیجریوال کے بارہ پرتیشت ووٹ کم ہو چکے ہیں یہ اس کے لئے بہتی بڑے خطرے کے سنکیت ہیں کیونکہ دوسری طرف بی جے بی کا ووٹ پرتیشت لگاتار بڑھ رہا ہے اور ایم سی ڈی ہارنے کے بعد بھی بڑھا ہے دوسری طرف کیجریوال کے مند میں دوہزار چوبیس والا سپنا پھر سے پننے لگا ہے وہ راشتی اسطر پر موڈی کا وکل بننا چاہتے ہیں لیکن جب اپنی سب سے بڑی رنبوہی میں ہی وہ اتنی مشکل سے جیت رہے ہیں تو دیش میں آئیں گے کیسے موسیقی اب یہ تیہ ہو گیا کہ پورے دیش میں نریندر موڈی جی کے خلاف ایک ہی وکلپ ہے عربند کیجریوال پورے دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ہی وکلپ ہے آم آدمی پارٹی سلی نے ایک سندیش دیا ہے کہ دیش کی راجنیتی راشتی راجنیتی میں بھی اب آم آدمی پارٹی بنام بھاچپا ہوگا اور نتیجے کچھ دلی جیسے ہوں گے نگر نگم کی ایک ادھوری جیت نے آم آدمی پارٹی کو بہت بڑے سپنے دیکھنے کا موقع دیا ہے لیکن کیسے آم آدمی پارٹی راشتی یا راجنیتی میں موڈی سے مقابلے کی سوچ بھی کیسے سکتی ہے یہ موڈی ہے پی جے پی کی چناؤ جتاؤ مشین یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ آم آدمی پارٹی کا 12% ووٹ گائب ہو گیا ہے کیسے اب یہ سمجھ لیجئے 2020 کے ویدھان سبا چناؤں میں آپ کو قریب 54% ووٹ ملے تھے اور MCB کے چناؤں میں 42% ووٹ ملے ہیں یعنی آم آدمی پارٹی کا 12% ووٹ کھسک گیا ہے اب یہ تو ٹینشن والی بات ہے نا اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے سے لے کر چھوٹے نیتا سارے بڑی ٹینشن میں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو انہیں ٹینشن میں ہونا چاہیے دلی کے MCD نتیجوں کا وشلیشن کرنے پر آم آدمی پارٹی کے لیے اور بھی ٹینشن والی خبریں پتا چلی ہیں جیسے 2020 کے ویدھان سبا چناؤں میں 62 سیٹیں جیتنے والی آپ MCD نتیجوں کے حساب سے 37 سیٹوں پر سمٹ گئی ہے اسی طرح سے ویدھان سبا میں صرف 8 سیٹیں جیتنے والی BJP کو MCD کے نتیجوں کے حساب سے 39 ویدھان سبا سیٹیں ملتی دکھ رہی ہیں آم آدمی پارٹی کو ٹینشن دینے والا ایک اور آنکھڑا دیکھ لیجئے BJP کا ووٹ پرتشت لگاتار بڑھ رہا ہے 2015 کے ویدھان سبا چناؤں میں BJP کو 32.3% ملے 2017 کے MCD الیکشن میں یہ ووٹ بڑھ کر 36% سے زیادہ ہو گیا 2020 کے ویدھان سبا چناؤں میں BJP کا ووٹ اور بڑھا اور 38.5% ہو گیا اور اب 2022 کے MCD کے چناؤں میں بھی یہ ووٹ اور بڑھ کر 49.9% ہو گیا ہے اب اس بڑھتے ووٹ پرتشت پر BJP کو خوش ہونا چاہیے کی نہیں اور اروند کیجڈیوال کو ٹینشن میں رہنا چاہیے کیونکہ وہ تو دعویٰ کر رہے تھے کہ کیجڈیوال کی آندھی چل رہی ہے لہر چل رہی ہے لیکن یہ نتیجے بتا رہے ہیں کہ آندھی جیسے آپ کچھ نہیں دکھ رہا کیونکہ دعویٰ اور ایکزٹ پول کے انمانوں کے اُلٹ عام آدمی پارٹی کو MCD کی 200 میں سے صرف 134 سیٹیں 42% ملا ہے BJP کو 15 سال کے بعد بھی 104 سیٹیں اور 49% ملا ہے آپ سے 2.9% زیادہ ہے اور کانگریس کو 9 سیٹیں ملی ہیں اور 11.6% ملے ہیں جبکہ نردلیوں کے خاتے میں 3 سیٹیں گئی ہیں 15 سال نگم جو بلکل گراؤنڈ لیویل کی سیوسیس دیتا ہے جہاں لوگوں سے ڈائریکٹ ان کا کنیکشن ہوتا ہے لوگوں کا تو انٹین کمنسی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے لیکن جس طرح سے دلی کے اندر سب کارکرتاؤں نے محنت کی اور کام کیا کرونا کال میں کام کیا پردان منتری جی نے گریبوں کو جھگی جوالوں کو مکان دیے تو اس سے بہت سارے انٹین کمنسی کم بھی ہوا ہے وہ آم آدمی پارٹی جو ستر میں سے 63 سیٹے دو سال پہلے جیتی تھی آج ستہ کو مشکل سے جو میجک فیگر تھا اس کو کروز کر پائیں تو دلی کے اندر کس طریقے سے آم آدمی پارٹی کی لوگ پریتہ گر رہی ہے جو ان کے تتہ کتھت ایماندار کٹر ایماندار نیتا ہے وہ اپنے سارے کے سارے وارڈ ہار گئے یہ دکھاتا ہے کہ دلی کے اندر آم آدمی پارٹی اپنی لوگ پریتہ کھوتی جا رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جو سات سیٹے جیتی تھی اپنے ووٹ بینک کو دس پرتیشت بڑھا کے بھارتی جنتہ پارٹی نے سو سے زیادہ سیٹے جیتی بی جے پی کو اپنے ووٹ بینک کا نقصان نہیں ہوا ہے بی جے پی کو ان کا ووٹ ملا ہی ہے اور آنکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ اربند کیج جیوال کے خاتے میں کانگریس کے ووٹ گئے ہیں کانگریس کے ووٹ بینک میں ہی آپ نے سیندھ لگائی ہے دوہزار سترے ایم سیڈی چناؤں میں کانگریس کو 21 پرتیشت ووٹ ملے تھے جو اس وار گھٹ کر 11.6 پرتیشت ہو گئے یعنی ووٹ شیئر میں قریب 10 فیزدی کی کمی آئی حالانکہ کانگریس کے لیے اچھی بات تو یہ رہی کہ ویدھان سبا چناؤں کے مقابلے اس کا ووٹ پرتیشت بڑھا ہے تھوڑا سا کانسولیشن پرائز تو کانگریس کو ملا ہے لیکن زیادہ بات چنتہ کرنے بالی ہی ہے یہ ہمارے لیے ایک اچھی جو بات یہ ہے کہ ہمارا جو پرمپرہ کا توٹر ہے وہ کانگریس کی طرف واپس لوٹ رہا ہے جہاں آمادنی پارٹی کے ویدھائک ہیں موجودہ وہاں پر بھی مائنورٹی نے کانگریس پارٹی کے پرتیشتیو کو جتانے کا کام کیا ہے تو ایک شب سنکیت یہ ہے کہ مائنورٹی جو ہمارا پرمپرہ کا توٹر رہا ہے وہ واپس لوٹ رہا ہے ہمیں اور بھی کچھ پرمپرہ کا توٹروں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کانگریس کے لیے راحت کی بات یہ ہے کہ وہ مسلم ووٹروں والے علاقے سے جیتی ہیں پورا مسلم ووٹ بینک آپ سے ہٹ کر واپس کانگریس کی طرف کھسک گیا ہے ابول فضل انکلیو زاکر نگر شاستری پار مصطفہ باد چوہان بانگر اور بریج پوری سے کانگریس کی جیت ہوئی ہے اور یہ سارے علاقے مسلم بہن ہیں عام آدمی پارٹی نے ایم سیڈی پر بھلے ہی قبضہ کیا ہو لیکن متداتاؤں کے سمرتن کے معاملے میں اسے بڑا جھٹکا لگا ہے اسی لیے مسلم بہن علاقوں اور جھگی بستیوں میں بھی آپ کے کئی امیدوار ہارے ہیں اور کانگریس بی جے پی جیتی ہے یعنی مسلم اور غریب طبقے کے کچھ ووٹ آپ سے چھٹک گئے ہیں اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیجریبال اور ان کے نیتاؤں کو ٹینشن ہونی چاہیے لیکن فلحال تو جیت کا جشن منانے میں وہ بزی اربین کیجریبال اربین کیجریبال اربین کیجریبال دلی کا لال دلی کا لال آمانی پارٹی نے دلی بھی جیتی ہے اور دل بھی جیتے ہیں حکومت وہ کرتے ہیں جن کا دلوں پر راج ہوتا ہے یوں کہنے کو تو مرگے کے سر پہ بھی تاج ہوتا ہے ایسے ہی شیر و شائریاں ہو رہی ہیں لیکن ان کے نیتا کے من میں اب دوہزار چوبیس والا لڈو ایک بار پھر سے پھوٹ رہا ہے آج جب وہ اپنا ویجائے بھاشن دینے کے لیے آئے تو پہلے ڈھیر ساری باتوں کے ساتھ اپنے اس سپنے کو اجاگر بھی کر گئے تو یہ پوزیٹیو راجنیتی کو آگے لے کے جانا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ جیسے جیسے دیش کے اندر یہ پوزیٹیو راجنیتی بڑھے گی ہمارے دیش کو دنیا کا نمبر ون دیش بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور یہی ہے جو دیش کو آگے بڑھائے گا گالی گلوچ سے دیش آگے نہیں بڑھے گا گنڈا گردی سے لفنگئی سے مار پیٹ سے دیش آگے نہیں بڑھنے والا پچھتر سال بیٹ گئے اس دیش کو پچھتر سال میں ہم پیچھے رہ گئے اب ٹائم نہیں ہے جنتہ بڑی بے چین ہو رہی ہے اب اگر اپنے کو اپنے دیش کو آگے لے جانا ہے پوزیٹیو راجنیتی کرنی پڑے گی وکاس کی راجنیتی کرنی پڑے گی سکول، اسپطال، بجلی پانی یہ اصل مددیں ہیں جس کی وجہ سے دیش پریشان ہیں ان کی راجنیتی کرنی پڑے گی اب اگر دماغ میں چوبیس والا سپنا نہیں ہوتا تو کیجریوال دیش کو نمبر ون بنانے کی بات کیوں کرتے ہیں کیا ایم سی ڈی میں کیجریوال کی پارٹی کی جیت سے دیش نمبر ون ہو جائے گا یعنی کیجریوال کے دماغ میں چوبیس والا پلان چل رہا ہے وہ کھل کر نہیں بول رہے لیکن ان کی پارٹی تو اب کھل کر بی جے پی ورسز آم آدمی پارٹی کر رہی ہے اب یہ تیہ ہو گیا کہ پورے دیش میں نریندر موڈی جی کے خلاف ایک ہی وکلپ ہے پورے دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ہی وکلپ ہے آم آدمی پارٹی میں آپ کو یہ صاف کر دوں یہ لڑائی سیدھی بھاچپا بنا آم آدمی پارٹی تھی اور اس سیدھی ٹکر میں آم آدمی پارٹی نے بی جے پی کو ہرا کر اور دلی نے ایک سندیش دیا ہے کہ دیش کی راجنیتی راشتی راجنیتی میں بھی اب آم آدمی پارٹی بنام بھاچپا ہوگا اور نتیجے کچھ دلی جیسے ہی ہوں گے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر